ناظرین میرے چینل حسینہ بیوٹیو ٹیپس کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیں اور سائب میں بیل آئٹنس بناوا ہے اس پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو شروع میں ہی مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید کرتی ہونا پاک کی رحمت سے آپ لوگ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو قواب میں مون دیکھنے کی تحبیر بتاؤں گی اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک ضرور دے دیا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف حضرت ابنے سیری رحمت اللہ علیہ علیہ فرمایا ہے کہ تاؤس خواب میں عجم کا بادشاہ ہے یعنی تاؤس مینز مور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس نر مور ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مرتبہ اور عزت حاصل کرے گا اور مال حاصل کرے گا اور اگر مور نہیں دیکھیں اور جانے کہ اس کی ملکیت ہے دلیل ہے کہ عجمی عورت مالدار کرے گا اور اس سے مال اور فرزند حاصل کرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ علیہ فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ مور کبوتری سے کبوتری بن گیا ہے تو دلیل ہے کہ دوگلہ پن کرے گا حضرت دانیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے خواب میں مور فسادی عورت ہے اور اگر دیکھیں کہ مور اس سے باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ ولایت پائے گا اور اگر مور اور چکور کو ایک جگہ دیکھیں تو دلیل ہے کہ کوئی بیگانہ اس کے آیال سے فساد کرے گا اگر دیکھیں کہ مور اس کے گھر سے اڑا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے دے گا اور اگر دیکھیں کہ اس نے مور کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ کماری عورت سے شادی کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں مور ہے تو دلیل ہے کہ مال اور نعمت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے مور کا بچہ پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اور اگر دیکھے کہ مور اس کے ہاتھ سے اڑ گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے جدا ہو جائے گا حضرت جاپر صادیت رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ خواب میں مور دو وجہ پر ہے پہلا جو ہے وہ عجم کا بادشاہ اور دوسرا جو ہے وہ مال اور خزانہ ہے تو ناظرین خواب میں مور دیکھنے کی تعبیر بہت ہی اچھی میں نے آپ کو بیان کی امید کرتی ہو کہ آپ کو ضرور جو ہے دوسری اچھی اچھی تعبیر آپ کے لئے لے کر آؤں جو بہت ہی سچی تعبیریں ہوں اور ناظرین ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ خواب جو ہے وہ دو طرح کے تین طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر برا خواب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہر کس کسی سے بیان نہ کریں کیونکہ بیان کرنے والا جو تعبیر بتا دیتا ہے وہی پھر ہو جاتا ہے تو اگر آپ برا خواب دیکھیں تو آپ صدقہ حیرات ضرور کر دیں اور کسی سے بیان نہ کریں ٹھیک ہے تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا ہر کس ناظرین تنکہ لائکی سے جاگلہ